اگر پچاس دعا بولتے ہیں تو شاید ایک دفعہ بھی مشکل سے کہتے ہیں نہیں مسجد میں بھی دروت پڑھنا جائز ہے نا دروت شریف تو ان بولتی والے علماء کو کہیں کہ یہ دروشی پڑھا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں نہیں مسجد میں دروت شریف پڑھنا جائز ہے نا کیوں نہیں جائزی پڑھیں تو عزان کے بعد بھی جائز ہے جی زان کے بعد بھی جائز ہے صحیح مسلم حدیث ہے جائز نہیں ہے سنت ہے تو عزان سے کتنی دیر پہلے ارام ہو جاتا ہے وہ ٹائم آپ بتا دیں نہیں نہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جاتے وقت دروت شریف جائز ہے مسجد سے نکلتے وقت جائز ہے تو ٹائلٹ میں جاتے وقت بھی جائز ہے تو کیوں نہیں پڑھتے آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں ٹائلٹ کے اندر نہیں ہے تو باہر تو جاتے پہ بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں کیا ہے نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں کس بریلویوں کی دروت شریف کی فضائل میں لکھا ہے کہ آپ جب ٹائلٹ میں جائیں تو دروشی پڑھیں منا تو کسی نے نہیں رکھا نہیں نہیں وہ منا ہی ہے نا تب ہی نہیں لکھا ورنہ تو یہ ہر ایک موقع خود جنریٹ کرتے ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا ماما کہیں گے اس کے ثبوت میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوں لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر دروشی تعلیمی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمدللہ علا کل حال یا الحمدللہ تعلیم فرمایا اب میرے پاس وہ بائی چانس جل نہیں ہے میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا ورنہ کہتا جی تسی دروشیف دیں من کرو نہیں وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا وہ کہتا جی کہ منع کی طرح دروشیف پڑھنا وہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے اور نبی علیہ السلام نے میں دین میں خود سے کچھ چیز داخل نہ کرنا اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو واقعی میں نے دین میں خود سے کچھ چیز داخل نہیں نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کب کہہ دین کا عزان کا عیسہ ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں دین کا عیسہ نہیں کہتے وہ وہ کہتے ہیں جی تین دن کہتے ہیں ہم ایک منٹور پڑھا دیں گے پیشے کر دیں گے نہیں ان کو کہیں کہ عزان کا عیسہ کون کہتے ہیں پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو کہیں کہ عید والے دن جو ہے نا عزان شروع کروا ہے ہاں ساڑھے گلے فقی ہیں انہیں یہ کہتے ہیں نا محبت رسول کا تقاضہ ہے یہی کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا دروشی پڑھنا محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ہم کیا لیتے ہیں ہم تو خود محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا نہیں لیکن یہ چیز تو آپ کے ان کی common ہے نا جب آپ کہتے ہیں جی عدیثیں ہماری اور بریلویوں کی common ہیں نہیں عدیث شریف میں یہ چیز نہیں ہے یہ کہ آپ نے دروشی پہلے پڑھنا ہے نہیں عدیث میں تو ہے نا دروشی پڑھو وہ کہتے ہیں جی اس میں نہیں اس میں الفاظ ہے نہیں اس طرح نہیں ہے ازان کا جواب دو اس کے بعد دروشی پڑھو نہیں وہ دروشی پہلے کہتے ہیں نا مطلقان مطلقان لیکن ان کے مقامات بھی تو ہیں نا کس جگہ پہ دروشی پڑھنا ہے کس جگہ پہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنے کا تو کہیں آئی نہیں نہیں تو وہ جہاں پر تعلیم فرمایا گیا وہاں پہ پڑھنا ہے نا نہیں مثلا ازان سے پہلے میں نے آپ کو دیکھے کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ چھینک کے ساتھ جب ایک صحابی کے سامنے اس نے وسلام علیہ رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے ٹوٹ دیا سرکار میں نے آپ کو دلیل دیا آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں نہیں 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 سرکار یہ عبداللہ بن عمر سے پوچھے کہ عبداللہ بن عمر نے کیوں ان کو دروشی پڑھنے سے روکا میرا سوال ہے میرا کیا تھا تو عبداللہ بن عمر والا ہے ان کا یہ موقف ہوگا نا غالبا جو میں سمجھوں کہ انہوں نے کہا ہوگا بھی یا اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پڑھنا پڑتا ہے نہیں 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 انہوں نے کہا میں بھی دروشی پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دروش تعلیم نہیں فرمایا تو بس دروش جہاں پہ تعلیم نہیں فرمایا اس دعا کے ساتھ دروش کو ایڈ کرنا عبداللہ بن عمر نے اس کو غلط کہا نہیں تو وہ کہتے ہیں نا میں پارٹ نہیں مان رہا ایڈ تو کیا ہے نا اس نے ازان کا پارٹ نہیں مان رہے تو ان کو پوچھیں جب سپیکر نہیں ہوتا تو پھر تو آپ پڑتا ہی نہیں پہلے نا بعد میں سپیکر بھی پڑتے ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم تو خود کتنے سال ازانیں دیتے رہے بریلویو کی بس ان میں ٹھیک ہے دوسری ازان بھی جب دیں اس وقت بھی نہیں دیتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں جمعہ کی دوسری ازان سے پہلے دعا تعلیم کی اس میں الفاظ تھے بی نبیی کا ارسل تھا میں امان لائے اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس نے کہا دیا بی رسولی کا ارسل تھا اس سے بہتر الفاظ کہیں رسول سپر لیٹیو ڈگری ہے نبی تو سارے ہیں رسول تو چل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم وہی کہو جو میں نے کہا ہے بی نبیی کا ارسل تھا بی رسولی کا نہ پڑھو اصل مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک کٹاگوریکل کہہ رہے ہیں کہ جو میں تعلیم فرما رہا ہوں وہ دین ہے اس کے بعد جو بھی کوئی ایڈ کرے گا تو میں کہتا ہوں پھر عید کی ایزان ایڈ کرے نا یہ کہتے ہیں جی بغاری مسلم حدیث ہے ایزان کی آواز سے شیطان دور باگ جاتا ہے جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لئے آپ دو ایزانیں عید کی دیا کریں آپ تو ایک بھی نہیں دیتے ہیں شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے یہ کہتے ہیں ثابت نہیں تو ثابت نہیں تو کیا ہوا منع بھی تو نہیں ہے ایزان دینا سواب کا کام ہے دے کیوں نہیں دیتے میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دیتی باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں اس کا بھی جواب میں ان کے پاس دیتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارہ ربیول اول کا دن ہے ایک گھر کے اندر چڑھنیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے ناتیں وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا بتائیں آشکر رسول کون ہے ہم کہتے ہیں نہیں بالکل ماننگے جی آپ آشکر رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دس مورم کا دن ہے ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں سوگوار کیفیت ہے لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو یاد کر کے دوسرے گھر کے اندر میں کوئی ماتم ہے بلکہ آمزہ بریلوی صاحب کی کتاب رد رافضہ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے پر چھے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے سب سے پہلے سنے ہیں انہوں نے برسگیر میں لگائے ہیں جی سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ بے کفر کا فتوہ آمزہ بریلوی صاحب نے اس فتوے کے بانی ہی ہے اور انیف قریشی صاحب بھی آپ کے تکفیر کرتے ہیں اہل تشیعہ کی ٹھیک ہے تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی ماتم کر رہے ہیں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے اگر بارہ علیہ السلام کا جروس نبیل اسلام صاحبہ نے نہیں نکالا بعد کے لوگوں نے نکالا ان کو کے دس محرم کا بھی جروس نکالیں اب تو اتنی جزیدی پارٹی پیدا ہوگی ہیں ناس بھی پیدا ہوگی ہیں خود بریلویوں کے اندر عرفان شاہم بشدی اور دوسری پارٹی ہیں جو مولا علی کو نیچہ کر رہے ہیں اور معاویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچہ کر رہے ہیں اور جزید کو اوپر کر رہے ہیں جزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تو وہ شہادتِ حسن کے دن اور دس محرم کے دن فضائلِ معاویہ کانفرنس کرائی یہ ڈاکٹر آشرف آصف جلالی نے ڈوم مرنے کا مقام ہے لوگا ان ناسبیوں کے خلاف آپ دس محرم کا جلوس شروع کروائیں کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جا دس محرم آلے دن اور تھوڑے تھوڑے کالے شیر ڈالے کپڑے پہن لو ویسے تھے کالے کپڑے بھی جائز ہیں صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کرر کا جبا پہنا بیدا تو اس کے پر کلپ ہے یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے سنت ہے پہن سکتے سبز بھی پہن سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعوں کی کتابوں میں ایسی رویتیں ہیں اس کے خلاف وہ اور مسئلے تھے وہ بنو عباس اور آلِ علی کے ساتھ اقتلافات والے چکر ہیں تو شاہ جی میں نے فکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضہ عشق اہلِ بیعت کا بھی تقاضہ ہے کہ ماتم ہونا چاہیے دس محرم کا اب اس دس محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کروائیں نہیں محرم نیڑی ہے اے شروع کرو اور دوبندیوں کا بھی فکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا جوم شہادت صرف دس محرم کو نیچے کرنے کے لیے حضرت عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دی ہیں تو ڈوب پرنے کا مقام ہے اگر دوبندی بارہ ربیل اول کا جلوس نہیں نکالتے اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے تو یہ میں کہتا ہوں یہ موڈرن خوارج ہے ایسے میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ شیعہ زاکرین سے میں نے سنیا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اگر آمنانہ ہوتے تو نہ بارہ ربیل اول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تو ہونا کہتے ہیں یہ ہمارے بغز میں سارے شروع ہیں شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں آپ جلسے جلوسوں میں پبلک کو رکھا ہے سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دیا تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے صرف کنٹرول ارمائرمنٹ کے اندر جلوس ہو سڑکیں بلوک کر کے اور آپ کو پتہ پنڈی میں پورا ربیل اول کا مینہ جلوس نکلتے ہیں اور ایسے اشعار ہیں یہ یکم سے لے کے تیس تک انہوں نے کیا ہے آج فلاں مالے کا جلوس آج فلاں مالے کا اور سارے کے سارے وہ پشاور روڈ کے اوپر آتے ہیں ایک سائیڈ روڈ کی بلاغ کرتے ہیں یہ کون سا عشقی رسول ہے اس کے ہر سے ٹریفک بلاغ ہوتی ہے لوگ ہسپیٹلز میں نہیں پہنچ سکتے دفتروں اور یہ تھرائٹیکل بات ہے نہیں پریکٹیکل ہیمارے ساتھ ہو چکا ہے یہ عشقی رسول اب انہوں نے یہ کیا یعنی دمانسٹریشن جو روڈ کے اوپر ہی آگئے ہوں نہیں نہیں وہ تو جو بریلوی حضرات ہے میں تو آپ کو عوامی لیول کی بات بتا دوں جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کو بارہ ربی لیول کے جلوس سے تکلیف ہے دشمنی رسول ہے اور جن کو بارہ ربی لیول کے دس مورم سے تکلیف ہے وہ دشمنی اعلی بیعت ہے تو دس مورم کا جلوس تو پھر بریلوی کو نہیں نکال رہے ہیں دو دشمنی اعلی بیعت ہے بس وہ دونوں کہتے ہیں تو یہ ہی ہے نہیں نہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے ہیں فکی اپنے یہاں قائم ہے جدو تک بریلوی جلوس نہیں کٹا جدو تک جلوس کٹا ہے کہ میں نے نوہ جلوس کٹ کہ کوئی نئی دلیل لیا ہے وہاں کا جلوس میں نے کٹ دینا ہے ساڑے کو پائیٹی فکی ہیں انٹی وینمز اقلی بڑا عجیب سا سوال ہوا کہ جی فرنش دھڑی جو سعودی عرب کے بارشاؤں مگرانے رکھی ہوتی ہے یہ کدھر ہوا یہ بول کا بول ہے اور اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے اعلیدیس جو ہیں وہ بلکہ دیوبندی بھی آج کل یار آپ اعلیدیس کے وکیل کیوں بنے ہیں آپ مجھ سے دین کی بات کریں دیفنسیب ہو جاتے ہیں اعلیدیس دیفنسیب ہوتے ہیں ان کو پوچھیں جا کے اور مجھے اتنا عجیب لگا میں نے ساملہی زہیر صاحب کا کلپ دیکھا اعمر لیاقت کی اوپر پبندی لگائی جائے اوہ اللہ دے پبندی اوہ جواب دے ہو دی کلانے تو آڑے اببا جی ابن تیمیہ دے انہیں ساڑے چھوڑھو لے چھوڑ کے دے اپنی پورے مسئلک ثابت کیتے ہیں تو اسی اببا جی نو روو اعمر لیاقت کو دھمکیاں نہ لگائیں میں کہہ تو کسی چینل پر کوئی پبندی نہیں میں نے پوری گفتگو میں بول ٹی وی پہ جو بول کی ہیں علماء نے میں ان بول کو صاف کر رہا ہوں اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے کہیں نہیں کہا بول ٹی وی پبندی لگائیں میں کہتا ہوں ان کو بولنے دیں جتنا یہ بولیں گے جتنا بول کریں گے اور جتنا بولیں گے اتر ہی پبلک کے سامنے ننگے ہوں گے یہ قتم دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں ٹی وی چینل کے پر بندی لگائی جائے فلاں کوئی بندی نہ لگائی جائے علمی جواب دیں تو آپ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں سے لوگا سکتے ہیں اور علمی جواب کوئی نہیں دیتے ٹھیک ہے